اسلام علیکم ویڈیو بیکٹو می چینل کیا سن بلوک یوز کرنے سے آپ گھورے ہو سکتے ہیں کیا سن بلوک آپ کے پیگمنٹیشن، فریکل، ملازمہ، جھائیاں، ڈارک سپورس کو ختم کر دیتی ہے یہ تمام تر باتیں جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بہت ہی بیسٹ سن بلوک کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی کہ سن بلوک کتنے افیکٹیو ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کچھ میڈیکیٹڈ سن بلوک میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے فیس پر پیگمنٹیشن ہے، ڈارک سپورس ہے، جھائیاں ہے تو پلیز ویڈیو کو بلکل سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم جب بھی کبھی سکن سے ریلیٹڈ پرابلم کے لیے ڈرمٹالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ ڈارک سپورس ہو، فریکلز ہو سکن وائٹننگ یا ایکنی پرابلم ہو تو وہ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہمیں سن بلوک ضرور ریکمینٹ کرتے ہیں ہم جب بھی کبھی سکن ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے سورج کی شواؤں سے اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم سن بلوک یوز کرتے ہیں اور سن بلوک ہمیں یووی ریل سے پروٹیکشن دیتا ہے اور آپ کے ٹریٹمنٹ کو مزید افیکٹیو بناتا ہے میں آپ کو کچھ بیسٹ سن بلوک کا ریویو دوں گی سب سے پہلے میرے پاس ہے ہالی ووڈ سٹائل کا سن بلوک ایس پی اف سکسٹی میں یوز کرتی ہوں اور یہ جو ہے ٹری فیفٹی سے لے کر ٹری فور ہنڈرڈ کی ریج میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس کی پرائز پہلے ٹری فیفٹی تھی اب یہ ٹری فور ہنڈرڈ روپیز کا ہو چکا ہے اور یہ کریم فارم میں ہے اس کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہے یہ ایزیلی آپ اگر اس کو پرچیس کر لیں اور یہ آپ کے ایک سال تک چل جاتا ہے اگر ایک بندہ اس کو یوز کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بائیر نہیں نکلتے تو ہمیں سن بلوک یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ جب گھر میں ہو تب بھی آپ کو سن بلوک یوز کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے گھر میں روشنی آ رہی ہے تو ایٹ مینز یو وی ریز آپ کے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے تو آپ کو سن بلوک ضرور یوز کرنا چاہیے یہ سن بلوک جو ہے آپ کو فل کوریج دیتا ہے آپ کو اس کے اوپر بیس لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ نارمل روٹین میں کہیں جا رہے ہیں تو آپ یہ سن بلوک اپلائے کر کے اس کے اوپر میک اپ کر سکتے ہیں سن بلوک بہت لائٹ ویٹڈ ہوتے ہیں لوشن فار میں ہوتے ہیں وہ آپ بیس کے نیچے لگا سکتے ہیں لیکن یہ والا سن بلوک آپ نہیں لگا سکتے آپ اس کو لگانے کے بعد آپ کو بیس لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بہت ہی بہت سن بلوک ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رواج یوکے کا سن بلوک اور یہ بھی بہت ہی اچھا سن بلوک ہے SPF 60 ہے اس کی پرائس بھی 300 سے 400 کی رینج میں ہے یہ اس سن بلوک میں ان لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی جو کہ بہت زیادہ گورے ہیں جن کا کمپلیکشن بہت زیادہ فیر ہے کیونکہ اگر گندومی کلر والے اس کو اپلائے کریں گے تو ان کے فیس پر یہ وائٹ نظر آئے گا کیونکہ یہ وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے آپ کے فیس پر میں ہالی ووڈ سٹائل اور رواج یوکے کا کمپیریزن کروں تو ان میں سے جو بیسٹ ٹاپ پر ہے وہ ہالی ووڈ سٹائل کا ہے اب وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اور یہ وہ سن بلوک ہے جو آپ کسی بیس کے نیچے نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ لوشن فارم میں نہیں ہے یہ کریم فارم میں ہے یہ لگانے کے بعد آپ کو بیس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو کمپلیکشن کلیر ہے تو اب اس کے بعد میں میڈیکیٹڈ سن بلوک کی طرف آتی ہوں یہ ہے سولو ٹین جو کہ میڈیکیٹڈ سن بلوک ہے یہ سن بلوک تھوڑا ایکسپنسیف ضرور ہے لیکن بہت زیادہ بیسٹ ریزلٹ ہے اگر آپ کے فیس پر پگمنٹیشن ڈارک سپورٹس ہے اور آپ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اگر یہ سن بلوک یوز کریں تو آپ کو بہت زیادہ بیسٹ ریزلٹ ملے گا اگر آپ سکن وائٹنگ کریم یوز کریں تو اس کے ساتھ یہ سن بلوک یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ بیسٹ ریزلٹ ملے گا کیونکہ اس سن بلوک کے اندر جو انگریڈینٹس موجود ہیں وہ آپ کے کمپلیکشن کو لائٹ کرتی ہے یہ پرائز ہے وان تھاؤزن روپیز اور یہ لائٹ پنکش سا کلر ہے یہ آپ کے سکن میں بہت اچھا سے ابزورب ہو جاتا ہے وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا اور اس کو آپ دے کریم لگانے سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں یا اگر آپ کو بیس لگا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ یہ سن بلوک یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو دوسرا میرے پاس میڈیکیٹڈ سن بلوک ہے وہ ہے ہیلیو کیر جو کہ ایس پی ایف سکسٹی ہے اور یہ آپ 30 گرام کی بوٹل ہے اور آپ کو یہ ملے گی 350 روپیز میں یہ بہت ہی افورڈیبل پرائز میں کیونکہ یہ ایک میڈیکیٹڈ سن بلوک ہے اور اس کو بھی آپ دن کے ٹائم ڈے کریم سے پہلے لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ میک اپ کر سکتے ہیں یا بیس لگا سکتے ہیں باہر نکلنے سے پہلے اور یہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ لوگوں کے سکن پر کچھ بھی پرابلم ہے تو آپ اس کو ضرور یوز کریں فیس پر جائیاں ہیں تو آپ ایکسی لائٹ کریم کے ساتھ ہیلیو کیر جو ہے سن بلوک ضرور یوز کریں اس کے بعد میرے پاس ہے دیسار سن بلوک جو کہ بہت ہی افورڈبل پرائز میں ہے اور یہ ایس پی ایف سکسٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وان سیونٹی فائف روپیز میں ہے جو کہ بہت زیادہ میں ان کے سن بلوک یوز نہیں کر سکتے تو میں ان کو ریکمنڈ کروں گی کہ یہ بہت ہی بیسٹ کوالٹی کا اور بہت ہی افورڈبل پرائز میں سن بلوک ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ہمیشہ ٹرائے کرتے ہوں کہ کوئی نیو پروڈک اس کا آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں تو میں نے ایک اور سن بلوک بھی ٹرائے کیا سنچری بیوٹی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وی سی کا سن بلوک ہے اس پی ایف سکسٹی ہے اس کو جب میں نے ٹرائے کیا تو یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ بہت ہی لیکوڈ فارم میں ہے اور اس کی پیکنگ بھی مجھے اچھی نہیں لے گی تھوڑا سا نکالو تو بہت زیادہ باہر آ جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے تو اس کو مجھے یہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا اور میں نے اس کو یوز بھی نہیں کیا تو یہ میں نے اپنی سسٹر کو دیا جو کہ ایز ای بیس اس کو یوز کرتی ہے کیونکہ ان کا کمپلیکشن بہت زیادہ فیر ہے اور وہ اس کو ایز ای بیس یوز کرتی ہے یہ 150 ایمل کی باٹل ہے 300 روپیز میں ہے لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اتنا اچھا یہ سن بلوک نہیں لگا جو لوگ سکن ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو ان کو میں ریکمینڈ کروں گی یہ والے میڈیکیٹڈ سن بلوک وہ یوز کریں اگر وہ پگمنٹیشن ڈارک سپورٹس یا وائٹننگ کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میڈیکیٹڈ سن بلوک کو پریفر کریں جس طرح سے یہ والے میڈیکیٹڈ بہت ہی بیسٹ ہے اور جن لوگوں کی سکن بلکل کلین اینڈ کلیر ہے اور وہ جسٹ سن سے پروٹیکشن کے لیے اور آپ اگر ایک بیس زیادہ ہیوی لک نہیں چاہتے تو اس کے لیے وہ رواج یوکے کا اور ہالی وو سٹائل کا سن بلوک یوز کریں وہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی سن بلوک یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا